بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح ہرچہ رہے گا نکاح میں اتنا ہی نکاح و برکت والا ہے اب ہمارے نکاح کرتے شادیاں کرتے اس میں برکتہ نہیں رہتی کیوں یہ جہاز کا لینا یہ بھی حرام ہے نا جائز ہی ہے کیونکہ یہ غلط ہے غلط رسم ہے یہ غیر مسلموں سے آئی ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو سانے دیتے بہنوں کی سانے دیتے اسو جسو جہاز کے برتن وغیرہ زیور وغیرہ کیا بھی چیئر وغیرہ پھر جو بھی آج کل چلا ہے وہ جہاز کے اس میں دے دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں پورا دے دیتے ہیں ہمارے ہیں کیا وہ راست ہے وہ راست میں حصہ دو جہاز لینے کا حکم نہیں ہے اس میں بند کیا گیا ہے جہاز ہے اب اللہ کے نبی 11 شادیاں کی جہاز لیا آپ جہاز لیا کیا آپ جہاز نہیں لی نا آپ جہاز نہیں لی اب صحابہ میں سے کئی صاحبہ تھے دسیوں ہزار صاحبہ 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 تو سب سے پہلے ابو بکر نے شادی کی آٹھینو شانیسو کری عمر ازم نے شادیاں کے کئی عورتوں سے کئی نکاح کیے عثمانی غلی نے شادی کئی عورتوں سے علی نے کئی عورتوں سے شادی کیا لیکن سبوں نے جہاز نہیں لیا جہاز نہیں لیا اور نہ بارات لے کر بھی ایک مثال دے تو اس کی جی صاحبہ بخاری کریتا ہے عبدالرحمن بن عوف مالدار صاحبہ سوکار مالدار صاحبہ سوکار میں کے پاس پیسہ بہت تلسل لی انہوں شادی کر رہاں اللہ کے نبی کو شادی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہو رہا ہے کیا کہ کچھ لگا تھا جی وہ جیسا زابران کرنگ وغیرہ کچھ عورتوں کو ملے تو لگ جاتا ہے ویسا کچھ تھا کچھ لگ جاتا کبڑے میں تو اللہ نے شادی ہوئی کیا تمہاری پوچھے شادی کر لیا تو آپ نے کیا پوچھا یہ نہیں پوچھا کہ بارات لے گئے یہ نہیں رہتے ہیں یہ نہیں پوچھے آپ کیا بولے مہر کتنا بھی ماشاءاللہ مہر کتنا بھی خجر کے برابر دیا تو اللہ کے نبی وہ بھی کہا کہ کیا تم پارٹ سے سونا نے کہا سننے کا خان ہے تمہارے پاس دکان ہے کیا آپ نے بہت دکان بہت بڑی دکان ہے تمہارے پاس کیا اور کہا اللہ کے نبی نے علیمہ کیا ہے اللہ کے سن نہیں کہا آپ علیمہ کرو اگر اچھے ایک بکری کا علیمہ کرو یعنی علیمہ کرنا کا سنت ہے یہاں جائز لے گا سنت نہیں ہے بارات لے جانا جائز نہیں ہے ناجائز ہے یہ ناجائز ہے لیکن لوگ ہمارے مسلمان جو جو کرتے مسلمان ہمارے مسلمان فیشن لیبل مسلمان اسٹیکر لگا کر کے یہاں اسٹیکر لگا لیے گا چک اسٹیکر لگاتے ہیں مسلمان ماتے ہیں اب جو نبی صحابہ کام کیے وہ چھوڑ رکھیں اور کیا بلتے ہیں ہم سب سے پہلے جنت میں جاتے ہیں کیسے جنت میں جاتے ہیں آپ نبی والا کام نہیں کر رہے ہیں نبی کی سنت چھوڑ رہے ہیں نبی کی سنت کو مردہ کر رہے ہیں آپ اتنا آسان سے جنت میں جا سکتے کیا نکاح کرنا ہے امبیاء کی سنت ہے آپ سنت سے کیا نبی کی سنت سے ایراز کر رہے ہیں موہ موڑ رہے ہیں اللہ کا نبی جہاز نہیں لے بارات نہیں لے گئے صحابہ تابع تابعین یہ سب بات کی جہے بہت دنوں کے بعد ہے جو جہاز بارات اجاز ہوا تو جہاز بارات جو لوگ بھی لیتے ہیں ان کی کوئی عزت بھی نہیں دیادر کیا معاشرے میں وہ جو زلیل ہو جاتے ہیں اور آج جو مسلمان اب زلیت و رسولی کا سب سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں چلو یہ کہ ممہ نظرانہ بھی لیتے ہیں نظرانہ بھی لیتے ہیں کیا باتے ہیں بیٹھ کے دھولا ہار پہلے ہاتھا چھوڑ کو ہے مہاں بڑے بڑے باتاں کرتی ہے یہ دیکھنا باتاں اللہ رسول کے باتاں کرے ہمیں اچھا گھر نہ ملے سمجھے یہ مہاں نکے کی جن سننا بچے ان کے خلاف بات کرتے ہیں بچنا ہمارے بچے ان کے خراب بات کرتے ہیں ہمیں سوچ بھی سکتے نہیں یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا نگاہ کے تعلق سے ہمارے نظرانہ لے نجات نظرانہ لیتے لوگاں نظرانہ کس لیے لیتے اللہ رسول نظرانہ تو نہیں لیے صحابہ تو نظرانہ نہیں لیے خلاڑ نہیں لیے کیا بھی نہیں لیے تمہیں کئی کو لے رہے ہیں تمہیں اس کا مطلب کیا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اس کا مطلب کیا نبی کی مخالفت کرنے والا کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہا رسول کی مخالفت کرنے والا یہ تو فتنی مبتلا ہو جائے گا یہ تو عذاب مبتلا ہو جائے گا اور جات یہ امت عذاب مبتلا ہی نہیں ہے شادی کرنے میں سکون نہیں ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ نبی کی جو سنت ہے اور سنت کیا ہے سنت پر عمل کرے تو کیا ہے برکت آتی ہے رحمت آتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا اور جو نبی کی تباہ کرے گا نبی کی بات کو مانے گا تو زائد سے بات ہے اس کے گھر میں سکون رہے گا سب کچھ رہے گا تو اس لئے نکاح میں جو جہیز لیتے بارات لے جاتے یہ بالکل غلط ہے اور غلط رسم ہے اور اس میں سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کو آ جانا چاہیے ایک بات کرنا چاہوں گا کیوں علماء کو چاہیے کس میں پڑھا نکاح جو علماء پڑھاتے ہیں میں ان سے خوشش سن یہ بات کروں گا یہ عیمہ حضرات ہیں جو علماء حضرات ہیں وہ دیرے نہ کسی دیرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نکاح نہ پڑھا جو جہیز لیتے ہیں اور جو بارات لے جاتے ہیں ان کا نکاح ہی نہ پڑھا اور جو بے نمازی اس کو تو ہرگی نکانے پڑھانا چاہیے علماء کرام کو خصوص نیتیات پڑھنا چاہیے جو جہیز لیتے ہیں ایک بارات لے جاتے ہیں پانس ہزار روپے دیتے ہیں جو اس کے آش پر آ جاتے ہیں نہیں علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایمہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سنت زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں سنت زندہ کرنا اور علماء کے ذریعے بہت سارا کام ہو شکتا ہے اگر ہمارے پورے پورے لوگوں ہندوستان کے علماء اگر ایسا کریں پورے دنیا کے علماء ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ترنت چاہیے نسین آجی بدلہ دل آجائے گے اس لئے ہمیں علماء ہمارے جو علماء آئیڈیل ہوتے ہیں علماء راستہ صحیح بتانے والے وہ علماء کو چاہیے کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھوں میں جماعت اور مسئلک کی بات نہیں کرتا ہوں اور عیماء کی بات کرتا ہوں ہر جماعت ہر فرقی جتنے لوگاں ہیں سب کو چاہیے کہ نکاح ایسے لوگوں نہ پڑھیں جہاز جو لیتے ہیں بارات لیتے ہیں بلکل بند کرنے کوئی بھی دیکھئے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی علم کو اللہ سے بھرنا چاہیے ہر آلیب کو اللہ سے بھرنا کوئی کسی کا روزی بانکے نہیں رکھا ڈرنے کی ضرورت نہیں بچی کا بات کھلا رہا ہے سالہ ہے بچی کا بات خود کھلا رہا بچی کا بات خود دے رہا تو ابھی کرنا نہیں چاہیے میں بول لے گا ضرورت نہیں مجبوری میں کر رہا ہوں بتا تو مجھے میں سلو صحیح ہے مجبوری میں چھوٹا ہوں سب شادہ میں دو تین شادہ خوشی سے ہوتی باقی کے نور پر ساتھ شادہ باپ اس کیا ہے معاشرے کو دیکھ کر کے چلتا بھئی ان کے شادی ہوں گئے کھانا کھائے اب نہیں کھلا ہے تو کیا بولتا ہے لوگا یہ بات آتی ہے تو اس لئے باپ کو نہیں سوچنا یہ سوچنا کہ اللہ کے نبی نے کیسا نکا دیا صحابہ نے کیسا نکا دیا اب لوگ ہم خوش ہو جاتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی آخرت بگڑ جائے گی تو پھر تمہارا تھکانہ کیا ہوگا دوزف ہوگا جانم ہوگا اس لئے ہمیں جو لے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں جہیز بارات یہ سب نہ لینا نہ دینا یہ اور جہیز نہیں لینا چاہیے نہ بارات دے جانا چاہیے بلکل غلط ہے اور یہ رسم جو ہمارے ہندوستان کے اندر فعلی ہے اس میں علماء کو آگینے چاہیے عیم کرام جو علماء کرام ہیں جو مسجد کے امام ہیں خاص طور سے ان کو آگینے چاہیے اور خاص طور سے ایک اور طبقہ ہے جو اس معاشر کو بگڑنے میں آگئے ہیں نکا کو جو بگڑا کس نے بگڑا یہ مالدانہ سوکارا انہوں جو بگڑنے والے ہیں یوں کہ انہوں ان کے پاس پیسہ رہتا اب انہوں جہیز لیتے ہیں بادشاہ کی لائن لگی تھی بلکل غلط کر لینے کا ساتھ بلکل انہوں نے نہیں دیا کہتا تو امت کی کون اللہ کیلومی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو کیا نہیں کر سکتے تھے بیٹی کو آمیر کے خر کو بھی دے سکتے تھے سوچنا ہے یہ بات ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو علی کے ساتھ نکاح کیا لیکن جہاز جہیز نہیں دیا بارات نہیں لے کر گئے علی غریب ہی تھے بیچارے کوئی زیادہ خاص مالدار نہیں تھے ان کے پاس کیا بھی نہیں تھا مہر دینے کے بعد میں زرے کی کیا کی تھا وہ اس کے بارے میں بھول لاؤں شاید تو بہرحال جہیز و بارات کا کہیں ذکر نہیں اسلام یہ غلط رسم ہے اس کو مٹانا چاہیے اس میں علماء اور لوگ آئیں گے آگے انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگر علماء اکرام نکاحنا پڑھیں ایک گھنٹا بھی نہیں لگے گا یہ سب بند ہوتے ہیں سب پورا بند ہو جائے گا کسی سوکار کو ڈیڑھنے کی ضرورت نہیں کسی مالدار کو ڈیڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کیا بھی نہیں کچھ کر سکتے ہمارا کیا بگاڑ نہیں سکتے یہ جو مالدار آنا یہ علماء کو ڈراتے کبھی کیا ڈراتے ہمیں مدرسے کو چندہ نہیں دیتے محجید کو چندہ نہیں دیتے کیا بھی کرتے ایسا کرنے کوشش کرتے چندہ نہ کو تو تمہارے چندہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا رسک دیتا دوسرا آدمی چندہ دیتا دوسرا آدمی جو کچھ کرتا اللہ جب قائم کیا ہے پیدا کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے انسان اللہ نے پیدا کیا اللہ نے کہا کہ رسک دیتے ہیں ہم تم کو ان کو بھی سب کو رسک دیتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا جاندار جو بھوکھا رہتا ہے ایک چرندہ پرندہ جو صبح اڑتا ہے صبح جاتا کھالی پیٹ سام کو پیٹ بھر کے آتا ہے تو ہمیں شرف المخلوقات ہو کر کے یہ لوگوں سے ڈیرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سوکاروں مالدار ہمارا کیا بھی بگاڑ نہیں سکتے ان کی کیا اوقات ہیں ان کی کیا ایسیت ہمارے سامنے بات کرنے گی اور کیا ہمارے بگاڑ سکتے ان کا اللہ تعالیٰ جب عذاب میں گریفتار کرتا پکڑتا جسے قارون کو اللہ نے پکڑا سا دیا کہیں ایسا نہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائیں گے کیونکہ معاشرے کو بگاڑنے والے زیادہ مالداروں کا ہاتھ رہتا ہے اور آج جو نکاح میں جہز بارات کی جو رسم چلی ہے یہ مالداروں کی دید ہیں یہ مالدار لوگ جو ہے ان کو پیچھ ہٹنا چاہیے ان کو سنت کے حساب سننا بھرے تمہارا کو اللہ مال دیا ہے تمہارا کو اللہ مال دیا ہے غریب کو دو مسکین کو دو اور دوسرے علماء کرام ہیں جو دین کے کام کرنے ہیں ان کو دو فضل خرجی کرنا کیا ہے شیطان کا بھائی ہیں اب آپ فضل خرجی نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فضل خرجی نہیں کر رہے ہیں شیطان کا بھائی تو اس لئے شیطان کا بھائی مت بنیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جزکر کیا ہے قرآن میں خرج کرو اللہ کا بندہ بنیے شیطان کا بندہ بنیے گے شیطان کا غلام بنیے گے تو شیطان غلامی تو کرائے گا اوکسائے گا بڑکائے گا تو اس لئے ہمیں جہز بارات بلکل لے لینا چاہئے اور خاص طرح مالدار ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں انہوں بھی نہ کھولیں نہیں لینا انہیں بند کرنا علماء کرام کو بلکل نکانے پڑھانا چاہئے دیرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰم سب کو نیک بلد توفیق ادا فرمائے آمین